اسلام علیکم دوستو جیسے کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر لینے سے پرابلم غائب نہیں ہو جاتی ٹھیک اسی طرح پین کلر لینے سے آپ کی بیماری ختم نہیں ہو جاتی آج کل اگر کوئی انسان سب سے زیادہ دوائی کھا رہا ہے تو وہ پین کلر کی ہے سر میں درد پین کلر پاؤں میں درد پین کلر یعنی باڈی میں اگر کہیں بھی درد ہو تو ہم ایک ہی ٹیبلیٹ لیتے ہیں پین کلر لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ جو پین کلر آپ لے رہے ہیں یہ باڈی میں کام کس طرح سے کرتی ہیں ٹھیک اس طرح سے جس طرح سے آپ پرابلم کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں دوستو اگر زندگی میں کبھی کوئی پرابلم آئے اور آپ اسے نظر انداز کر دیں تو یہ پرابلم آگے چل کر بڑھ سکتی ہے ٹھیک اسی طرح اگر آپ جسم میں آئی ہوئی پرابلم کو صحیح کرنے کی جگہ پر پین کلر لیتے ہیں تو آگے چل کر وہ بیماری ایک بڑی بیماری بن سکتی ہے اتنی بڑی بیماری کہ آپ کی جان بھی لے سکتی ہے جیسے کہ اگر آپ اپنے سردرد کو نظر انداز کرتے ہیں اور پین کلر لیتے ہیں تو یہ آپ کا سردرد مائیگرین کی پرابلم میں کنورٹ ہو سکتا ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح آپ کے دل میں درد ہونے پر اگر آپ پین کلر لیتے ہیں تو یہ دل کا درد ہیٹ اٹیک بن سکتا ہے اگر آپ کی کیڈنی میں درد ہے آپ کی کیڈنی اسٹونز کی پرابلم یا پھر گال بلیڈر اسٹونز کی پرابلم بن سکتا ہے تو دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر ہی دوائی کھائیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی چیز بتائیں گے جو آپ کی زندگی میں ایک ایسا الگ سے کام کرے گی کہ آپ کی ہر بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی آپ کو اگر ڈائپٹیز ہے آپ کے بال جھڑتے ہیں جسم میں کمزوری رہتی ہے تھکان رہتی ہے کسی بھی طرح کی پرابلم ہو تو آج کی ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ آج کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کینسر اور ہیٹر ٹیک جیسی بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی کیا چیز ہے جس سے ہم ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں دوستو وہ چیز آپ کے گھر میں ہے اور کبھی کبھار آپ نے کھائی بھی ہوگی لیکن ہم لوگ اکثر اس کو نہیں کھاتے کیونکہ ہمیں یا تو وہ مہنگی لگتی ہے یا کہہ لیجئے کہ ہم نے اسے اسٹیٹس کے لیے اپنے گھر میں رکھا ہے آپ نے صحیح سمجھا میں ڈرائی فروٹ کی بات کر رہا ہوں ڈرائی فروٹ میں اسپیشلی آج میں آپ کو اکھروٹ کے بارے میں بتاؤں گا اکھروٹ کو کس طرح سے کھائیں کیسے کھائیں یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ بادام کھاؤ دماغ تیز ہوتا ہے اکھروٹ کھاؤ دماغ تیز ہوتا ہے لیکن ہم لوگ صرف سنتے ہی ہیں ان چیزوں کو اپلائے نہیں کرتے لیکن آج کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ میرے بتایا ہوئے طریقے سے اکھروٹ کو کھانا شروع کر دیں گے تو آپ زندگی میں کبھی بیمار نہیں ہوں گے دوستو ہم پوری زندگی پیسہ کمانے میں لگے رہتے ہیں اور یہ بیماریاں ایک جھٹکے میں ہمارا سارا پیسہ ختم کر دیتی ہیں میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو تو پلیز آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور سمجھیں کہ اکھروٹ کا استعمال کس طرح سے کرنا چاہئے دوستو اکھروٹ کو کھانے کے دو طریقے آج میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو جو اچھا لگے اس طریقے سے اکھروٹ کا استعمال کریں دونوں میں سے ایک بھی طریقہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہت فائدہ ملنے والا ہے دوستو اکھروٹ کو کھانے کے لیے آپ کو دو سے چار اکھروٹ ایک گلاس پانی میں رات کو بھگو کر رکھنے ہیں اور صبح خالی پیٹ اس اکھروٹ کا اور پانی کا دونوں کا استعمال کرنا ہے یعنی کہ اگر آپ بھیگے ہوئے اکھروٹ صبح خالی پیٹ کھاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک جادو کی طرح دوائی کا کام کرتی ہیں دوسرا طریقہ ہے رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ میں دو سے چار اکھروٹ ڈال کر دودھ کو دس منٹ اچھے سے اُبالنا اس کے بعد دودھ میں جاکری یا پھر شہد مکس کر کے اس دودھ کا استعمال کرنا دوستو اس طرح سے اگر آپ اکھروٹ کا استعمال یا تو دن میں یا پھر رات میں کرتے ہیں تو آپ کو انگنت فائدے ملتے ہیں آپ نے بلکل صحیح سنا انگنت فائدے اتنے فائدے ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں پورے بتا نہیں پاؤں گا کیونکہ اس سے ویڈیو بہت ہی لمبا ہو جائے گا تو میں آپ کو کچھ ایسے فائدے بتاتا ہوں جن کے بارے میں آپ جان کر بلکل حیران ہو جائیں گے دوستو سب سے پہلے جو آج کی پرابلم سبھی لوگوں کے ساتھ ہے وہ ہے ہیر فال کی پرابلم بالوں کے جھڑنے سے سبھی لوگ پریشان ہیں کوئی ہیر فال شیمپو یوز کر رہا ہے کوئی آئل کوئی سرم تو کوئی کچھ بھی ڈاکٹر کے پاس جا کر میڈیسنز لے رہا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ بال جھڑتے کیوں ہیں پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے بال پیدا کس طرح سے ہوتے ہیں دوستو بالوں کی ٹھیک اسی طرح جڑے ہوتی ہیں جس طرح سے پودوں کی جڑے ہوتی ہیں اب آپ ہی سوچئے کہ گھر کے پودے کو آپ جتنا مرضی سے پریے کر لیں اگر آپ نے اس کی جڑ میں خاد نہیں ڈالی تو پودہ گروہ نہیں کرتا ٹھیک اسی طرح آپ جتنا مرضی شیمپو یا سرم لگا لیں اگر آپ انٹرنلی اپنی جڑوں کو مضبوطی نہیں دے رہے تو آپ کے بال جڑنے سے نہیں رکیں گے آپ نے بلکل صحیح سمجھا آپ کو اخروڑ کا استعمال کرنا ہے اگر آپ اخروڑ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے بالوں کو وہ نیوٹریشن ملے گا جو بالوں کو چاہیے تو اس طرح سے آپ کے بال جڑنے آٹومیٹکلی بند ہو جائیں گے دوستو آپ ہی سوچئے انسانوں کے بال ہی کیوں جڑتے ہیں آپ نے کیا کبھی جانوروں کے بال جڑتے دیکھے ہیں جانوروں کے بال تو بہت ہوتے ہیں انسانوں سے بھی بہت زیادہ بال تو کیا جانور شیمپو استعمال کرتے ہیں دوستو یہ صرف ایک چالا کی ہے یہ کمپنیز کا اپنے پروڈیکٹ کو ایڈوٹائزمنٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے لیکن آپ کو سمجھنا ہوگا آپ سمجھدار ہیں آپ بلکل بھی اس طرح کے پروڈیکٹ کا استعمال نہ کریں نیچرل طریقے سے اپنی بیماریوں کا حل تلاش کریں دیکھیں کتنا آسان حل ہے آخرڑ کا استعمال میرے بتائے ہوئے طریقے سے کرنا ہے آپ کے بال جھڑنے رک جائیں گے دوستو اس کے علاوہ اگر آپ اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے آخرڑ سب سے اچھا ہے اگر آپ زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں پیسہ کمانا چاہتے ہیں شہرت چاہتے ہیں بچوں کے اچھے مارکس چاہتے ہیں یعنی اگر آپ اپنی باڈی میں ایکٹیونس چاہتے ہیں اور اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو آخرڑ سب سے اچھا ہے جیسا کہ اخروڈ دیکھنے میں دماغ جیسا ہی ہے تو یہ دماغ کے لئے بہت اچھا کام بھی کرتا ہے اخروڈ انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے جو کہ ہمیں فری ریڈیکل سے بھی پچا کے رکھتا ہے اتنا ہی نہیں دوستو اخروڈ ہمارے دل کے لئے بہت ہی اچھا ہے آج کل آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ دل سے جڑی ہوئی پرابلمز کتنی بڑھ گئی ہیں ہر دوسرے تیسرے دن ہم کسی کے مرنے کی خبر سنتے ہیں اور وہ بھی صرف ہیٹر ٹیک کی وجہ سے دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں ہر دس سیکن میں کوئی نہ کوئی ایک انسان ہیٹر ٹیک سے مر جاتا ہے دوستو آج سے کچھ سال پہلے ایسا نہیں تھا آج سے بیس پچیس سال پہلے ہیٹر ٹیک کا خطرہ بہت ہی کم تھا لیکن پچھلے کچھ سالوں میں یہ خطرہ بہت ہی بڑھ گیا ہے وجہ ہے ہمارا غلط خان پان ہم آپ کو کتنا سمجھاتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانتے ہم لوگ اپنی مرضی کا کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ اپنے ٹیسٹ کا کھانا کھاتے ہیں لیکن دوستو ہماری بارڈی کو ہماری مرضی کا کھانا نہیں ہمارے ٹیسٹ کا کھانا نہیں ضرورت کھانا چاہیے ٹیک اسی طرح پیٹرول گاڑی کو پیٹرول کی ہی ضرورت ہوتی ہے ڈیزل گاڑی میں ڈیزل ہی ڈلتا ہے اب آپ سوچئے اگر آپ پیٹرول گاڑی میں ڈیزل ڈلوائیں گے تو گاڑی کا کیا ہوگا اس گاڑی کا انجن خراب ہو جائے گا اسی طرح سے اگر آپ اپنے جسم کی گاڑی میں غلط فیول یعنی غلط کھانا ڈال رہے ہیں تو یہ بھی گاڑی ایک دن رکھ سکتی ہے وہ بھی ہٹ اٹیک ہونے کی صورت میں تو میری آپ سے رکیسٹ ہے اکھروڑ کا استعمال کریں اکھروڑ انٹائی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہے ساتھ ہی اس میں پولی اور مونو انسیچوریٹڈ فیٹس بھی ہیں جو کہ ہماری باڑی میں کولیسٹرول کے لیول کو کم کرتے ہیں اور ہمیں ہٹ اٹیک جیسی پرابلم سے بچا کر رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی اکھروڑ کے اندر اومیگا تھری فیٹی ایسٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ دل کے لیے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں دوستو اس کے علاوہ اکھروڑ میں آئرن بھرپور مکٹار میں ہے یہ آئرن ہماری باڑی میں نئے آرپی سیز کو بنانے میں مدد کرتا ہے یعنی کہ نئے ریڈ بلٹ سیلز بنتے ہیں اور اگر باڑی میں خون کی مکٹار پوری ہے تو آپ کی باڑی ایکٹیو رہتی ہے آپ کے گھٹنوں کا درد ختم ہوتا ہے آپ کی باڑی میں ویٹمن اور منرلز کی کمی ختم ہوتی ہے لوگ آج کل ویٹمن اور منرلز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت طرح کے سپلیمنٹس لیتے ہیں دوستو سپلیمنٹ کی ضرورت ہے ہی نہیں اگر آپ صحیح ڈائٹ لے رہے ہیں اسی لئے آپ کو اخروڈ کھانا چاہیے کیونکہ اخروڈ میں ویٹمنز اور منرلز ہیں جو آپ کی باڑی کے لیے ضروری ہیں تو آپ کو ٹیبلیٹس کی نہیں اخروڈ کی ضرورت ہے اس کے علاوہ دوستو اخروڈ ہمیں کینسر سے بھی بچاتا ہے آج کے دور میں یہ کینسر کے پراؤلم بہت بڑھ گئی ہے ماؤٹ کینسر، اسٹمے کینسر، لنگس کینسر، پروسٹیڈ کینسر، بریسٹ کینسر بہت طرح کے کینسر ہو گئے ہیں آج کل کینسر کے الگ سے ہسپیٹل بھی کھل گئے ہیں لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے کینسر ہوتا کیوں ہے دوستو جو بھی ہم کھاتے ہیں اس میں یا تو لیونگ سیلز ہیں یا پھر ڈیٹ سیلز ہیں ڈیٹ سیلز اس کھانے میں ہوتے ہیں جسے ہم آگ پر پکاتے ہیں ٹھیک اسی طرح جس طرح آگ پر پکنے سے کوئی چیز مر جاتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں جو چیز آپ کھاتے ہیں جو آپ نے پکا کر کھائی ہے اس میں ڈیٹ سیلز ہیں اور یہی ڈیٹ سیلز سبب بنتے ہیں کینسر کا کیونکہ ہماری باڈی لیونگ سیلز سے بنی ہے اور ہماری باڈی کو رپیار کے لیے لیونگ سیلز کی ہی ضرورت ہے اب آپ سوچیں گے یہ لیونگ سیلز کہاں سے ملیں گے دوستو ایسے کھانے جس کو آپ ڈاریکٹ نیچرل ہی کھاتے ہیں ایسا کھانا جسے آگ پر پکایا نہ ہو جیسے کہ کچھی سبزیاں سیلیڈ سپراؤڈ فل فروٹ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی باڈی کو کینسر سے بچا کر رکھتی ہیں ساتھی ساتھ یہ ڈرائی فروٹ ہماری باڈی کو کینسر سے بچاتے ہیں بادام اخروڑ کاجو یہ سارے ڈرائی فروٹ ہیں جو کینسر کو جسم میں پیدا ہونے ہی نہیں دیتے دوستو اس کے علاوہ ہماری اسکن کے لیے اخروڑ بہت ہی اچھا ہوتا ہے کیونکہ اخروڑ کے اندر وائٹامن ای بھرپور مکٹار میں ہے ساتھی ساتھ اس میں پروٹین بھی بہت سارا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے نزدیک جو انسان چالیس یا پچاس کی ایج تک کا ہے وہ دیکھنے میں کتنا بڑھا لگتا ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اخروڑ کا صحیح استعمال کرتے ہیں وہ پچاس سال سے بھی زیادہ کے ہیں لیکن دیکھنے میں تیس چالیس تک کے لگتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ سیدھی سی ہے ہمارا ڈائیٹ پلان جو بھی ہم کھاتے پیتے ہیں اسی سے ہماری اسکن بنتی ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ کھائیں گے ویسا ہی جسم ہوگا تو دوستو اگر آپ ایسی چیزیں کھائیں گے جو آپ کی اسکن کو طاقت دے تو آپ زیادہ عمر تک جوان رہیں گے اور اس کے لیے آپ کو پروٹین سے بھرپور چیزیں کھانی چاہیے اور ویٹامن ای سے بھرپور چیزیں کھانی چاہیے اور جس میں اکھروٹ سب سے اچھا ہے اگر آپ ہر روز اکھروٹ کھاتے ہیں تو آپ کی اسکن سے رنکلز ختم ہوتے ہیں اور آپ کی باڈی ایجنگ سے دور ہوتی ہے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکھروٹ انٹی ایجنگ کا کام کرتا ہے تو دوستو دیکھا کتنے فائدے ہیں صرف ایک اکھروٹ کے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ پہنچا ہو تو پلیز اسے لائک کریں اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے اس چینل فیکٹک لائف کو ضرور سبسکرائب کریں